میرے حال ہے لیک آف نوریج کی وجہ سے ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے دین کے اوپر بات کرتے ہوئے انسان کو اسی طریقے سے فتوہ بازی سے پریز کرنا چاہیے اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے آپ دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک آئے ہیں حالانکہ میں واحد بند ہوں جس نے ان کو ویلکم کہا ہے یعنی ایریجیس پریٹ فارمز میں سے باقی کسی نے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا اور اگر کسی نے کوئی کیا بھی ہے کسی لوکل مولوی نے تو لوگوں نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا ہماری وہ ویڈیو آل بہت کوئی چار لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اور ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا لیکن اس ویزٹ کے دوران ان سے چند ایک ایسے بلینڈرز ہوئے ہیں جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے اور دین کے لیے درد رکھتے ہیں لیکن کئی مقامات کے اوپر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے اور میں نے انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف تقابل عدیان کے اوپر بات کیا کریں اگر آپ نے اس طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے نالج حاصل کریں اس کے بعد بات کریں میں وہ مولیوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تمہیں ڈگری حاصل کرو یا یہ کرو لیکن اٹلیسٹ آپ کو اس ٹوپک کے اوپر سارا علم ہونا چاہیے ہر اینجل سے اس کے اوپر آپ کو ریبٹل کرنا آنا چاہیے اگر آپ اپنی ڈو میں سے باہر نکلیں گے بغیر نولیج کے تو پھر وہ اسی قسم کے جواب دیں گے جس قسم کے جوابات انہوں نے آپ کو دیا ہے اچھا علی بھائی میں اصل میں بزنس میں ہوں در یو ایسے تقریبا پچھلے پندرہ بیس سال سے جی جی تو الحمدللہ گولڈ کا میرا بزنس ہے تو میں ایسی کوئی فگرینز پراس وغیرہ تو نہیں بیچتا تو موز ریسنٹلی لائک مجھے یہ تھوڑا سا ایک پکا چلا کہ جو گولڈ ہے جس رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور سلک حرام ہیں تو میرے ہنڈر پرسنٹ کسٹمر جو ہیں وہ نان مسلم ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم زیرہ گولڈ بیچتے ہیں دیکھ تو نان مسلم ہیں ہنڈر پرسنٹ ان کے لیے کیا بیچنے کے بارے میں کہ کیا میں یہ اللہ ہے ہم بیچ سکتے ہیں نان مسلم کو مردوں کو یا نہیں بیچ سکتے اس پر تھوڑا ڈاکٹر زاکر نائس سے بات ہوئی تھی دو ویک پہلے تو انہوں نے سورہ مائدہ کی دو آیات مجھے بتائی تھی میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے پہلے تو جواب دیں ڈاکٹر زاکر نائس سے فون کے اوپر بات ہوئی تھی جی میرا یوٹیو پہ پڑھی یہ ویڈیو اسی طرح یعنی کہ میں نے question کیا تھا ان سے فون کے اوپر نہیں نہیں میں نے بیجا تھا اپنا وٹس ایپ انہیں question کیا تھا اچھا وٹس ایپے بھیجا تھا جو وہ weekly question سے session کرتے ہیں اس میں آپ نے اپنا سوال ان کو بھیجا تھا جی جی اب آپ سوال کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے سورہ مائدہ کی دو آیات پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ اور غلط کاموں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ دوسرے کا ساتھ نہ دو اچھے کاموں میں دوسرے کا ساتھ دو اگر آپ نان مسلم کو تو آپ اس کو help کر رہے ہیں اس میں تو اس بیس کو انہوں نے کہا تھا یہ permissible نہیں ہے یہ انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا ہاں جی اسی کے بات میں انتہائی نونسنس بات کی ہے جی انتہائی نونسنس بات کی ہے کیونکہ اگر اس doctrine کو آپ مان لیں تو دنیا میں کوئی کام بھی نہیں آپ کر سکتے اس سے تو دنیا کا پورے کا پورا نظام درم بھرم ہو جائے گا ایسے بالکل نہیں ہو سکتا اس کے لئے میں آپ کو فکی دیتا ہوں اگر یہ اس طریقے سے ایکسٹرپولیٹ کریں گے چیزوں کو کہ سورت المائدہ کی آیت نمبر ٹو کو فٹ کریں گے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے ہے کہ مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو تو اس کا مطلب تو بھائی یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے امریکہ کے اندر دودھ اور دھئی کی دکان کھولی ہوئی ہے تو کوئی نون مسلم آپ سے دودھ اور دھئی لینے کے لئے آتا ہے تو وہ آپ سے دودھ اور دھئی لے کر چلا جائے اور وہ دودھ استعمال کرنے کے بعد جو طاقت وہ گین کرے گا اس طاقت کے ذریعے وہ جا کے کوئی بدکاری کر لیتا ہے تو کیا آپ کے اوپر مبال ہو گیا اس کا کہ چونکہ آپ کی دکان سے اس نے دودھ لیا تھا تو اس کے بعد جو اس نے اس سے طاقت حاصل کی اس کو اس نے برائی کے کاموں میں لگایا اوہ بھائی دنیا میں ایسے کام نہیں چلتا یہ پیورلی ایک بڑے ڈیفیکلٹ پوستنز ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے بلنٹلی آنسر کر دینا میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اگر ایسے کہا ہے اگر کوئی نون مسلم ہے اسلام کا دشمن ہے وہ آپ سے کوئی دکان پر چیز لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو چیز نہیں دیں گے اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا نہ اسلام نے ایسی کو بات کیا اور اس کے دلیل میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یعنی وہ جنگ میں جسم کو تروار اور نیزے کے وار سے بچانے کے لیے جو آرمر پینا جاتا تھا یعنی جو لوہے کا لباس اسے زرہ کہتے تھے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض یعنی نبی الاسلام نے یہودی سے اناج ادھار اٹھایا تھا اور آپ کے پاس رقم نہیں تھی تو آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ حضور کی وفات اسی حالت میں ہو گئی بعد میں پھر نبی الاسلام کا کرزہ اتار کر وہ زرہ حاصل کی گئی تو کیا اللہ کے نبی الاسلام نے زرہ ایک یہودی کے پاس رکھ کر جو اس سے کاروبار کیا تو آپ نے یہودیوں کو تقویت پہچائی یہ سارے جذباتی جملے ہیں کل کو تو انہوں نے پھر یہ بھی کہنا ہے کہ بران صاحب آپ نے فلان ائرلائن میں بھی سفر نہیں کرنا کیونکہ وہ ائرلائن جو ہے اس کا ایک مالک یہودی ہے اور یہودی اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں اس طرح اگر آپ کو رالڈیز بنائیں نہ تو اس طرح دین کا نظام نہیں چاہ سکتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں تو آپ کو یہ مجھنا دینا چاہیے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ امریکہ کو ٹیکس دے رہے ہیں اس ٹیکس کے ذریعے 3.8 بلین ڈالرز ہر سال اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے امریکہ اور ہر وہ قرارداد جو اسرائیل کے اگینسٹ آتی ہے یو اے نو میں اسے ویٹو کرنے والا امریکہ ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ کو امریکہ بھی چھوڑ دینا چاہیے یہ ستبار سے کیونکہ آپ جو ہے وہ نیکی کے کام میں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں برائی کے کام میں کر رہے ہیں تو میرے حال ہے اگلی دفعہ وٹس ایپ پہ آپ یہ سوال ان کو بھیجیں کہ میں امریکہ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں تو کیا میرے ٹیکس سے جو امریکن فوج اسرائیل کی مدد کر رہی ہے اور ہمارے تین بڑے بڑے ملک ہڈپ کر لی ہیں امریکہ نے نمبر ون اراک نمبر ٹو افغانستان جس کی کمر ہی توڑ کے رکھتی ہے اور نمبر ٹھری پاکستان اور آپ ایران بھی اس میں شامل کر لیں تو مجھے وہاں کاروبار کر کے امریکن گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے یا واپس آجنا چاہیے تو عمران بھائی اب اگلا سوال تو آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ تو وہ آپ کا سوال پیچھے رہے گیا آپ تو آپ کو اس کے لالے پڑھنے چاہیے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں علی بھائی صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شاید آپ ہمارے کلاس فیلو شاید رہے ہیں اگر آپ ایف جی سکول میں پڑھتے رہے ہیں ایف جی میں میں پڑھا ہوں سیمتھ کلاس تک آپ نے کب ایف جی سے میٹرک کس سان میں کیا ہے نائنٹی ٹو میں آہ تو پھر میں یقین ہے آپ کا کلاس فیلو ہوں اگر آپ جیلم سے ہیں تو جیلم سے ہوں جیلم کہا رہتے ہیں آپ سر ابھی تو ہم ادھر رہتے ہیں وہ سیٹی ہاؤسنگ میں سیٹی ہاؤسنگ میں بلکل عمران بھائی آپ نے مجھے اگر پہچان لیا تو میں سیمتھ کلاس میں ایف جی سکول میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں کمپریہنسیف سکول میں آ گیا تھا کیونکہ وہ اچانک انگلیش میڈیم ہو گیا تھا تو میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں تو انگلیش میڈیم میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ساتھ کلاسیں میں نے اردو میں کی ہیں تو ایک سال تو ہم نے بڑی مشکل سے گزار لیا اور اس کے بعد پھر میں اردو میڈیم میں آ گیا لیکن پھر میٹرک کے بعد پھر ساری تعلیم انگلیش میں تھی پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مہارت دے دی تو میں سیمت کلاس تک ایف جی سکول میں ہی پڑھتا رہا ہوں جیلو بلکل آپ نے صحیح پہ جارہا ہے میں نے بھی نائنٹی ٹو میں میٹرک کی ہے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگی ہوگی کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کا مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھا ہوگا اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا تو ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت سے جو مسلمز لوگ ہیں اور جو نون مسلمز لوگ ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے سوال اور جوابات کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک کسی ملک کے دورے پر نہیں جاتے تو وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ایک ویکلی آنسر سیشن کرتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں ان کو وٹس ایپ کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے جو ہے سوالات بھیجتے ہیں اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر زاکر نائک جب پاکستان کے دورے پر نہیں آئے تھے تو انہوں نے ایک آنسر سیشن کیا تھا جس میں ایک مسلمان پاکستانی کا ایک سوال تھا ڈاکٹر زاکر نائک سے کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں پر اس کا گولڈ کا کاروبار ہے اور جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام میں ایک مقصود حد ہے اس کے بعد اگر آپ زیادہ گولڈ پہنتے ہیں خاص طور پر مرد تو وہ حرام میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح اس نے کہا کہ میرا جو کاروبار ہے وہ گولڈ کا ہے لیکن ہم جو گولڈ سیل کرتے ہیں اور اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ تقریباً سو پرسنٹ جو ہیں وہ غیر مسلم ہے تو کیا اس طرح مرد بھی ہیں اس میں اور عورتیں بھی ہیں تو کیا اس طرح اگر وہ کسی کو گولڈ سیل کرتا ہے اگر کوئی مرد آتا ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے کیونکہ نون مسلمز میں تو اس کی ممانمت نہیں ہے صرف اسلام میں ہے تو کیا اس کا ہمیں سواب ملے گا یا اس کا ہمیں گناہ ملے گا تو اس سلسلے میں جہاں اس چیکس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا تھا اور ریپلائی میں ڈاکٹر زاکر نائک نے سورہ مائدہ کی جہاں آیت جہاں وہ اس شخص کو بتائی تھی کہ اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور برے کاموں سے بچو تو جس کے سمرے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی نون مسلم کو گولڈ سیل کرتے ہیں تو یقیناً آپ حرام کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو یہی سوال جہاں اس نے علی بھائی سے پوچھا تھا کہ کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے جو جواب دیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا تو علی بھائی نے بڑھے ہی اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے ذریعے بتایا کہ یہ بالکل illogical جواب ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک نے دیا کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے پہلے بھی اس طرح کے کئی جوابات دیئے ہیں جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس میں سے ایک تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مشتزنی جو ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ آپ جائز کر سکتے ہیں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک نے اور بھی بہت سے سوالوں کے جوابات دیئے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح فٹن نہیں بیٹھتے تو علی بھائی سے بھی یہی سوال کیا گیا تو علی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں کیا ان کی کمائی ساری حرام ہے تو انہوں نے کہا کس وجہ سے اور انہوں نے وجہ بتائی کیونکہ امریکہ جتنی بھی کمائی کرتا ہے اس کا جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے جو وہاں کے مسلمان رہتے ہیں اور وہ دیتے ہیں تو اس ٹیکس کے پیسوں میں سے وہ ایسے ملکوں کی ہیلپ کرتا ہے جو کہ مسلمانوں پر بمباری کرتے ہیں جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ جاری ہے تو کیا وہاں کے مسلمان جو رہ رہے ہیں کیا ان کی پھر کمائی حرام ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہوگا اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک سے جو جوابات دیئے گے وہ بلکل علی بھائی کو پسند نہیں آئے اور علی بھائی نے کہا کہ یہ بلکل اللوجیکل جواب ہے اور جو صحیح لوجیکل جواب تھا قرآن و حدیث کے مطابق وہ علی بھائی نے ہمیں آج کی ویڈیو میں بتا دیا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے علی بھائی نے جو جوابات دیئے کیا وہ ٹھیک ہیں یہ جو ڈاکٹر زاکر نائک میں جواب دیئے وہ ٹھیک ہے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے ترخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شرکسنان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلک آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ